ایک نم سے سپیسی ہے جی بندے کی سی ٹی اے بجاتی ہے یہ کھانے کے بعد میں آپ کو یہ مکمل دکھاتا ہوں سٹوڈنٹ بریانی کے مطر لگے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت تازل بروسٹ آپ نے دیکھ لیا ہے تو آگے سٹوڈنٹ بریانی پر پہنچوکا ہم دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے تو آج اس کا ٹیسٹ چیک کریں گے ساتھ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کیا صورتحال ہے انٹرنگ جی آگے دیکھ لیتے ہیں یہ چاٹ دیکھ لیں جی ان کا یہ دیکھ لیں مطام بریانی جدہ عزیزیا موبائل نمبر بغیرہ اب ان کا لکھا ہوا ہے آپ چکن بریانی لیتے ہیں نا یہ ٹو پیس تو آپ کو انیس ریال کی ملے گی تو نیچے کوک بغیرہ اور ساتھ میں پانی لیا ہے تو برحال ابھی آتی ہے ٹیسٹ ان کا کافی اچھا ہے میں نے سننا ہے تو دیکھ لیتے ہیں جی کیا صورتحال ہے سٹوڈنٹ بریانی نے بولا جاتا ہے تو برحال آج ٹیسٹ چیک کرتے ہیں ایک بڑا سارا سفرہ لگا دی ہے اور ایک خالی پلیٹ رکھ دی ہے اسی میں سے کھاؤ برحال مزا کر رہا ہوں ابھی یہ لے کر آئیں گے تھوڑا ظاہری سی بات ہے بریانی آنے سے پہلے تھوڑا بندے کو انٹرٹینمنٹ یہاں آپ یہی بور رہے ہیں کہ تھوڑا احساس دلاتے ہیں بھوکا جی تو بریانی آ چکی ہے جی دیکھ لیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو ابھی اس میں میں نے ٹو پیس چکن لیئی ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اس میں یہ ہے جی کہ آپ ٹو پیس چکن بھی لے سکتے ہیں وہ پچیسک ملے گی آپ کو اور ساتھ میں مٹن بریانی لے سکتے ہیں وہ بھی پچیسک ملے گی وہ بغیرہ ساتھ میں لیئی ہے تو ابھی چک کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ بغیرہ کیسا ہے تو میں نے سنا ہے کافی سپیسی ہوتی ہے آج سے تقریبا کوئی میرا خیال ہے کہ میں نے چار پانچ سال پہلے کے دفعہ کھائی تھی تو باس اس کے بعد ابھی کھانے لگاؤں دوبارہ تو برحال یہ سٹوڈن بریانی اور جو جدہ کی مشہوروں مروف ہے جی آپ دیکھ لیں جیسے جیسے نیچے جا رہا ہوں نا میں چاول تو آپ نے بھائی نے چٹ کر دی ہے جی لیکن یہ اتنے چاول پھر بھی بڑھ گئے ہیں کیوں یہ بھائی بہت سپیسی ہیں تو ویسے ویسے نیچے سے سپیسی کام نکر رہا ہے کافی سپیسی جسے بھول رہے ہیں آپ تو ابھی سٹی بجھ رہی ہیں لیکن مزہ تو آ رہا ہے ابھی میں باہر نکل آؤں ریٹ کے مطلق اور جو بھی تفصیل سے میں نے آپ کو بتا دی ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اگر آپ اس کے لور ہیں یا آنا چاہتے ہیں تو ٹیسٹ ضرور کریں ایک دفعہ یہ میرا خود سے بھی آپ کو مشورہ ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ سپیسی بہت ہے اور آپ تب سے ایسے کیے جا رہا ہوں یقین کریں اور دوسری بات یہ کہ بھائی آپ کو فل بھوک لگی ہونا جب اس ٹیم آئے اس ٹیم یہ کھائیں آپ کو مزہ دے گی فل اگر بھوک تھوڑا کم ہے تو پھر اس کا وہ مزہ نہیں رہے گا اور تیسری بات یہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے جو عملہ ہے شاید کہ وہ جو سعودی اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے نا اس سے زیادہ عزت دیتے ہیں تو جو خاجی ہیں ان کو بھائی تھوڑا یعنی کہ سعودیوں کے نسبت میں ان کو کم مو لگاتے ہیں